موسیقی بارہ افراد کو بینائی سے محروم کرنے والے انجیکشن سرعام بکتے رہے پورا نیٹورک ملوث لاہور میں گدام اور لیبارٹری سیل صوبے بھر سے سٹاک واپس منگوانے کا حکم میڈیسن کمپنی کے پاس لائسنس ہی نہیں ایک انجیکشن کو چھے خوراکوں میں تقسیم کر کے فروخت کرتی رہی نیجی اسپتال میں قرائے پر جگہ لے کر تیاری کا انکشاف ڈی جی ڈرگ کنٹرول کے مطابق خرابی الگ الگ خوراکوں سے ہی پیدا ہوئی سما کی خبر پر مزید تحقیقات جاری مکامی طور پر تیار کیے جانے والا ایویسٹن انجیکشن لاہور اور قصور کے نیجی اسپتالوں میں زیابت اس کے مریضوں کو لگایا کیا پی پی رہنماد چودری منظور کے بھائی اور دوست بھی متاثرین میں شامل معالج پروفیسر اسد کہتے ہیں متاثرین کی آنکھوں میں انفیکشن پھیل چکا بنائی واپس آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں آٹھ سے دس ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ان فارم کیا کہ انہوں نے یہ انجیکشن لگایا اور لگانے کے اگلے دن یہ سارے سی سارے مریض واپس آئے جن کی آنکھ ریشے سے بھرگی انفیکشن ہوگی پیٹرول کی قیمتے جو بڑی کنسی بڑھنے کی وجہ سے مجھے پوری امید ہے پہلی تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتے کی بھی شبری آگے مہنگائی کے مارے عوان کے لیے ریلیف کی امید نگران حکومت نے یکم اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی وزیر تجارت کہتے ہیں پانچ برس میں ملکی برامدات سو ارب ڈالر تک لے جانے کا ویجن ہے گورنس ان کو ڈالر اٹھائی سو روپے تک آنے کی امید نگران وزیر آزم مقررہ تاریخ پر انتخابات کے لیے پورا اعتماد کہتے ہیں پولنگ کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا حکومت امہ پر کوئی مداخلت نہیں ہوگی تمام جماعتوں سے یقصہ رویہ اختیار کیا جائے گا امریکی ٹی وی کو انٹریفیو میں بولے وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا ہوگا انوارالحق کاکر دورہ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئے ستائیس ستمبر کو پاکستان واپسی متوقع الیکشن کس بیانیے پر لڑا جائے نون لیگ کی لندن میں سوچ بچار بڑی بیٹھک میں اہم مشاورت انتخابی منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سی سی ارکان سے سات روز میں تجاویز طلب ادھر ادھر کے بجائے صرف معاشی اہداف پر توجہ مرکوز رکھی جائے نواز شریف کا موقف لیگی قائد کے استقبال کی تیاریاں جاری بیرون مقیم رہنماؤں کو پاکستان پہنچنے کی ہدایت لندن نامت سے روک دیا گیا انتخابی رولز کی اٹھارہ شکے تبدیل ایسی پی نے منظوری دے دی پانچ نئے فارم پی جاری امیدوار کو الگ بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفیس میں نتائج حوالے کرے گا رات دو بجے تک ریزلٹ تیار نہ ہونے پر تاخیر کی وجہ بھی بتانا ہوگی ام دشمنوں کی تلاش سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علیم ای آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شکیل شفقت شہید کالا دام ٹی ٹی پی افغانستان میں بیچ کر پاکستان نے بھتہ وصول کرنے لگی گروہ پکڑا گیا سرحد پار سے عبدالرزاق نامی کمانجر ویٹس ایپ ہدایت دیتا لوگوں کے گھروں اور دکانوں کی ویڈیوز منگوا کر کالز کی جاتی ادم ادائیگی پر قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی گرفتار دہشتگردوں کے انکشافات پاکستان کے عمد پر ایک اور بھارتی وار ناکام اسلام آباد سے روح کے دو دہشتگرد پکڑے گئے معیز اور مہران کو مخبر کی اطلاع پر گرفتار کیا گیا سیاسی اور مذہبی شخصیات کی رہکی کا اطراف بارودی مواد اور دیگر سامان بھی برامر حردیب سنگ قتل کیز جوسٹن ٹروٹو کا پھر بھارت پر تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا الزام میڈیا سے گفتگو میں کنیڈین وزیر آسم بولے نئی دلی کو الزامات سے کئی ہفتے پہلے اگاہ کیا معاوینت کے بغیر تہت تک نہیں پہنچ سکتے مودھی سرکان نے قتل کے بعد بھی حردیب سنگ کا پیچھا نہ چھوڑا جلندر میں سکرہنوہ کی جائدات ضبط کرنے کا نوٹس جاری بول سٹریٹ جرنل نے بھی سرحد پار بھارتی دہشتگردی کی تصدیق کر دی جناہ آس حملہ کے اس لہور کی انصداد دہشتگردی نے آلیہ حمزہ اور ختیجہ شاہ سمیت پچپن ملزموں کی زمانتیں خارج کر دی سرم جاوید سمیت نوہ افراد کی رہائی کا پرمانہ جاری مہنگائی کی خلاف احتجاج آج لہور میں جماعت اسلامی کا تین روزہ دھرنا ختم پاکستان میں صرف موت سستی ہے نہ اہل حکمرانوں نے بچوں سے فیڈر تک چھین لیا مغربی ویزے رکھنے والے عوامی مسائل حل نہیں کر سکتے سراج الحق کا آج کوئٹا پھر ملتان اور کراچی میں بھی دھرنوں کا اعلان ہمارا مقابلہ جھوٹ سے ہے جو ہمیں سج کے ذریعے لڑنا ہے یہاں پر کوئی موروسی سیاست خاندانی حکومت عوضے کے لیے تعلقات یہ نہ کبھی شرط رہے ہیں نہ کبھی رہیں گے ایم جم میں کوئی موروسی سیاست نہیں پارٹی میں عوضے کے لیے کبھی تعلقات کی شرط بھی نہیں رکھی گئی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارا مقابلہ جھوٹ سے ہے واجبات کی ادم ادائیگی جامعہ کراچی میں ساتیزہ نے مارننگ کلاسز کا بھی بائی کارچ کر دیا تدریسی عمل تھپ ہونے پر طلبہ پریشان وائس چانسلر کہتے ہیں احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوں گے بیٹھ کر بات کی جائے نگران وزیر علیہ السن کا معاملے پر نوٹس تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی ہدایت کر دی فاطمہ کیس میں گرفتار ملزم فیاض شاہ کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور بچی کی والدہ نے ایس ایچو پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا ایس ایس پی کا نوٹس غنی دائم موطل امداد سولنگی انکوائری افسر مقرر بھارت کا چاند مشن ناکامی سے دو چار لینڈر اور روور نے سگنل بھیجوانا چھوڑ دیئے رابطے کی تمام کوشش ناکام حکام نے مائنس اکسو پچاس درجہ حرارت کو خرابی کی وجہ قرار دی دیا ورلڈ کپ کے آغاز میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی پاکستانی ٹیم کو ویزے نہ مل سکے بھارت کی روایتی تاخیری حربے پیر کے روز ویزوں کا اجرہ متوقع ایشین گیمز کا رنگا رنگ آغاز ہانزو میں افتتاہی تقریب چینی صدر کی بھی شرکت فنکاروں کی پرفارمنس نے دیکھنے والوں کے دیل جیت لیے سبز حلالی پرشم تھامے پاکستانی دستا توجہ کا مرکز دو سو بائس قومی ایتلیٹس ایونٹ میں شریک ایشین گیمز کا رنگا رنگ آغاز ہانزو میں افتتاہی تقریب چینی صدر کی بھی شرکت فنکاروں کی پرفارمنس نے دیکھنے والوں کے دیل جیت لیے سبز حلالی پرشم تھامے پاکستانی دستا توجہ کا مرکز دو سو بائس قومی ایتلیٹس ایونٹ میں شریک موسیقی